بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوز ویلکم ٹو فیمیناس کچن سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں تو آج کی ہماری ریسپی ہے متن پائے یاری کے بکری کی پنجے بھی آپ کہہ سکتے ایک پائے میں دھولیا تھا اور یہ اچھی طرح سے ساف ہے یہ تقریبا ایک بگری کے پائے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک پیاز بلکہ ایک سے تھوڑا سا زیادہ پیاز ہے آپ اس کو کسی طرح سے بھی کٹ کر سکتے ہیں ایک ٹوماتر ہے ایک گڑی لسن کی ہے مسالے ہم اسے بہت کم استعمال کریں اسے فلال مرچ ہے 1 ٹی بل سپون نمک کا استعمال کریں اور 1 ٹی سپون ہم استعمال کریں گے یہ ایک اپ اور لیکن ہم سارا یوز نہیں کریں گے جتنی ہمیں رکوئر ہوگا اور یہ تھوڑا سا ہرا دھنیاں اور ساتھ میں تھوڑا سی ہری مرچ ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں سارے پائے جو ہیں میں اس میں ڈال دیتی ہوں پیاس پیاس نیسل ٹی 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 اور سارے سپائسز بھی ساتھ ہی میں لال مرچ نمک نمک میں تھوڑا سا کم ڈال رہی ہوں اگر ضرور پڑی تو ہم اس میں ڈال کر لیں گے اور یہ ہلدی اب اس کو اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے دیکھ لیں میں اس میں کتنا پانی ڈالیں ہمیں بس اتنا پانی ہی چاہیے ہوگا کیونکہ یہ تازے بننے ہوئے اس لئے اب میں اس میں تقریبا 2-3 ٹی 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 میں بس میں کھوکنگ آل دوں گے بس اب میں پرسی کو بند کریں ٹی یہ تقریبہ میں اس میں ٹی 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 یہ دیکھیں ہمیں بلکل زبردست جسم کے گلگے پائے ہمارے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا آئل بھی تھوڑا سا بہر آگئے میں فریم دوبارہ آن کروں گی اور ہم اس کو تقریبا دن دورمنٹ کے لئے بھولیں گے اور پھر میں اس میں شوربہ بنانے کے لئے پانی ہائٹ کروں گی تقریبا 20 منٹ سے پچیس میٹ میں نے اس کی جو روریشن تھی وہ پچیس منٹ کر دی تھی مجھے لگا کہ یہ تھوڑا بھی ٹائم چاہیے اس کو تو میں نے پچیس میٹ کے بعد جو ہے پریشر کوکر کو کھول لیا اب تقریبا دو میٹ اس کو بھونے اس کے بعد ہم اس پہ پانی ہائٹ کریں گے تقریبا دو میٹ ہو گیا اس کو آئل بھی بہرانا شروع ہو گیا اور میں اس کو شوربہ بناوں گی آپ دیکھیں گے کتنی جلدی جھٹ پر سے ہمارے پائے ریڈی ہو گیا بھی کو زبردست ریسٹرن سٹائل والے جس میں رہا ہوں گی شوربہ ہم اپنے ٹیسٹ کی صاحب سے کریں گے یہ دیکھیں اور اس کو تکریبا پانچ میٹ کے لیے میں دھیمی آنچ میں رکھوں گی تاکہ اچھی طرح سے جو شوربے کا پانی ہے وہ پاک جائے میں اس کو دیکھتی ہوں میں نے اس کو دیکھتی ہوں میں نے فلیم آف کر دکھیں یہ ملک کو زبردست ہو گیا اب میں اس میں رانوں گی ہارا دھنیا کے لئے میں اس کو مکس کر داؤں گی اور میں آپ کو ڈیشوٹ کر دکھاتی ہے مزدار ہمارے مٹن پایا ریڈی ہو گیا اس کو میرے ڈیشوٹ کر لیا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے ریسپی پسند آئی ہوں گی اب دیکھیں ہم نے کتان جلدی سے اور بہت کم انگریڈن سے ہم نے مٹن پائے تیار کیا ہے اور یہ کھانا میں یقین بہت مزیدار ہے آپ جو ٹرائے کیجئے گا کمنٹ باکس میں مجھے اپنی رائے دیجئے گا اور پلیس میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولی گا اور اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ